اور دو نمری ہیں ان کی آپ دیکھ لیں اللہ معافی دے ایک اونٹ بدبخت ہے انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا ہم بتا دیتے ہیں ایک ویڈیو میں کہتا ہے یہ حضرت معابیہ کو کافر کہتا ہے توبہ 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 مفہوم کو بدلتے ہیں وہابی ہے یہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا اس لیے حضرت علی کا جو سارا محالف لشکر ہے وہ فیہ باغیہ کے اندر آتا ہے معاذ اللہ بے ایمان کافر ہے یہ مرزا جہلمی کا منگڑت ترجمہ ہے منگڑت اے بھی فضول سیاہ باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر رہا نعوذ باللہ میں نے کبھی میں نے تو کافر اور منافق ہونے کا رد کیا رافزیوں کا جواب دیا اور دوسری ویڈیو کہتا ہے یہ رضی اللہ عنہوں کہہ رہا ہوتا ہے ازران معاویہ کو اور جب یہ رضی اللہ عنہوں کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے موں پہ خود ہی کالک مل رہا ہوتا اور یہ مان رہا ہوتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہوں ہے اور یہ جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے پھر دوسری یہی بات مطلب کیا ہے حیران آپ حیران رہ جائیں میں نہیں مانتا سیدن امیر معاویہ کے حلاف عرضہ سرائی بھی کرتا اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی بواسیر رضی اللہ کہہ کے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے وہ پاڑ تو صحیح گدے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے میں ہی بدبخت ان سے راضی تو کوئی ایک بات کرو نا پہلے تم جھوڑ بولتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم عوام کو میرے خلاف چڑھاؤ گے یہ ایسا نہیں ہونے کا میرے بھائی اور نہ تمہارا ایسا کرنے سے ہمیں کوئی فرق بڑھتا ہے تم لوگوں نے ہر ہربا استعمال کر کے دیکھ لیا ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں تمہارے موں کے اوپر جو تمہاری پبلک نے کالک مل دی ہے مجھے فرس ٹرینٹ تمہارے جو مولویوں کے گروپس کے اندر باتیں شیئر ہوتی ہیں وہ مجھے پوچی بھی ہیں کہ تم لوگ کتنے پریشان ہوں کہ تمہاری عوام تمہیں چھوڑ کے چلی گیا انہوں نے چلے دنے تم لوگوں کو بند کر دیں اس لیے تم لوگوں کی چیخیں اسمان تک جا رہے ہیں یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ ننگے سر والی سرکار کہ یہ آیت مباحلہ قرآن سے پڑھ کے اس کی تشریف صحیح مسلم سے بیان کر سکے مجھے پڑھ کے